بارش کے ہونے کے لیے سب سے پہلے تو بادلوں کا ہونا ضروری ہے جب آسمان بادلوں سے بھر جاتا ہے تب ہی بارش ہونے کی امکانات نمودار ہوتے ہیں لیکن دوسری جانب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر بادل بارش کرنے کا سبب نہیں بنتا بلکہ بارش کرنے کے لیے خاص قسم کے بادلوں کا ہونا ضروری ہے جنہیں ہم برساتی بادل کہتے ہیں بادلوں سے برسنے والا پانی بادلوں تک پہنچنے سے پہلے زمین پر ہی ہوتا ہے سمندر کے اوپری حیثے میں موجود پانی بھاپ کی شکل میں مسلسل فضاء میں پھیلتا چلا جاتا ہے اور انچائی تک پہنچنے پر بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس تمام عمل کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے برطن میں پانی گرم کرنے کی مثال موجود ہے جب ہم کسی برطن میں پانی گرم کرتے ہیں تو اس برطن میں سے پانی بھاپ کی شکل میں نکل کر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اور جب ہم اس پانی کے برطن کو کسی ڈھکن سے ڈھک دیتے ہیں تو پانی کے کترے ڈھکن پر جمع ہوئے ساپ دیکھے جا سکتے ہیں بلکل ایسے ہی پرساتی بادل بھی زمین سے اڑ کر فضاء میں شامل ہونے والے پانی کے کتروں سے مل کر بنتے ہیں اور بارش کرنے کا سبب بنتے ہیں اس کے پسے پشت حقیقت یہ ہے کہ فضاء میں انچائی کے ساتھ ساتھ ہوا کا درجہ حرارت کم ہوتا چلا جاتا ہے اور اسی بنیاد پر پانی کے جمنے کی سطح بنتی ہے جمنے والے پانی کے کتروں پر مشتمل یہی بادل بارش کرنے کی وجہ بنتے ہیں پانی کے یہ لنے لنے ذراتی کترے آپس میں ٹکراتے ہیں اور ٹوٹ کر زمین پر ٹپکنے لگتے ہیں اور یوں بارش پرسنا شروع ہو جاتی ہے پادلوں سے نکلی ہوئی بارش کی یہ بوندیں آغاز میں تو کافی بڑی ہوتی ہیں لیکن زمین تک پہنچتے پہنچتے بہت چھوٹی رہ جاتی ہے آسان الفاظ میں بارش بادلوں سے زمین کی سطح پر پانی کے کتروں کے گرنے کے عمل کو کہتے ہیں موسیقی 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 موسیقی